ویلکم بیک ٹو آل آف یو مائی ڈیئر اسٹوانٹس میں گریس سنگ آپ سب کا شواگت کرتا ہوں یو پی بورڈ کے ٹوائلتھ کے جتنے بھی اسٹوانٹس ہیں ان سب ہی کا شواگت ہے اگر آپ نے اس سے پہلے کا میرا جو ویڈیو ہے جس میں میں نے موسٹ امپورٹنٹ چار آرٹیکلز بتائے ہیں اور میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ وہاں سے ان چار سے ہی بورڈ اگزام میں آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے ان چار میں سے ایک آپ کو جرور مل جائے گا ٹھیک ہے تو ان چار میں میں نے بتایا تھا کہ ون وائی ون میں آپ کو چاروں آرٹیکلز پروائیڈ کروا دوں گا اور بہت ہی بہترین ابھی میں آپ کو جب یہ بتاؤں گا سمجھاؤں گا تو کتنے بہترین آرٹیکلز میں نے لکھے ہیں پڑھنے سے آپ کو پتا لگے گا تو چلیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ایمبیشن آف مائی لائف میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے آرٹیکل میں کوشن آ سکتا ہے اس سے پہلے والا میرا وہ ویڈیو جرور دیکھ لیں جہاں میں نے چار آرٹیکلز آپ کو بتائے کیسے کیسے کوشنز بنتے ہیں نہیں تو آپ ایکزم میں کنفیوز ہو جائیں گے مائی ایمبیشن آف لائف مائی پلان فور فیوچر مائی ایم ایم لائف وات آئی بان ٹو بکم وات آئی بان ٹو بی ان لائف ٹھیک ہے اور یہ جو دیا گیا ہے جب اے سے آتے تھے ایکزم میں تب یہ اتنی بار پوچھا جا چکا ہے اتنے سن میں یہ کوشن آ چکا ہے اے سے کے روپ میں اب وہی آرٹیکل کے روپ میں آئے گا ٹھیک ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے انٹروڈکشن انٹروڈکشن یہ ہیڈنگ آپ کی رہی پھر یہ آپ کا رہا ایک کٹیشن یہ کیا رہا کٹیشن ٹھیک ہے یہ کٹیشن ہے اے مائن بیداؤٹ ایم ایج لائک شپ بیداؤٹ ایر رڈر میں نے بتایا تھا اے سے میں آپ کو اچھے مارک شہیے تو آپ کیوٹیشن جرور لکھیں ٹھیک ہے تو وہی میں نے دیکھے کیا ہوا ہے اے مائن بیداؤٹ ایم بغیر ایم کے کوئی جو بیکتی ہوتا ہے لائے کے سپ وہ ویسے جہاز کی طرح ہوتا ہے بیداؤٹ اے رڈر جس میں کھر پتوار نہیں ہوتی ہے جس میں ناؤ یا جہاز کی جو پتوار ہوتی ہے اسے رڈر بولتے ہیں ناؤ جہاز کی پتوار جس سے ناؤ کو آگے بڑھایا جاتا ہے مطلب جب پتوار ہی نہیں ہے اور ایسی ناؤ پر ہم بیٹھ گئے تو بالکل سیم اسی طریقے سے حالت اس وقت کی ہوتی ہے جس کے جیبن میں کوئی ایم نہیں ہوتا ہے کوئی ادیس نہیں ہوتا ہے تو اس کوٹیشن کو آپ رڈ لیں امین بداؤٹ ایم اجلائے گا سب بداؤٹ اے رڈر ٹھیک ہے اس کوٹیشن کے بعد آگے بڑھیں گے دیکھئے انٹروڈکشن میں یہ کوٹیشن لکھو گے پھر لکھو گے این پھر لکھائے این ایم لیس لائف is پریکٹیکلی نو لائف ایم لیس ایم لیس کا مطلب ہے بداؤٹ ایم بغیر ادیس کے جو جیون ہے پریکٹیکلی نو لائف وہ کوئی جیون نہیں ہوتا ہے بغیر ایم کا جیون کوئی جیون نہیں ہوتا ہے بے وہارے کو روپ سے پریکٹیکلی ٹھیک ہے دیئر فور وی مست ہیب این ایم آف لائف دیئر فور اس لیے کیا کرنا چاہیے وی مست ہیب این آف وی مست ہیب این ایم آف لائف ہمیں اپنے جیون میں ایک ایم رکھنا چاہیے it should be definite اور وہ بھی ایم کیسا ہونا چاہیے should be definite وہ definite ہونا چاہیے نشیت ہونا چاہیے people have different ambitions لوگ بیوہن پرکار کے ambitions رکھتے ہیں بیوہن پرکار کی مہتوہ کانچھیں ہوتی ہیں بیوہن پرکار کے goals ہوتے ہیں some want to be rich کچھ رئیس ہونا چاہتے ہیں یہ ان کا goal ہوتا ہے while جب some wish to be politicians کچھ نیتا لوگ بننا چاہتے ہیں راج نیت بننا چاہتے ہیں to gain power position تاکہ وہ اچھی position سکتسالی position gain کر سکیں ارجit کر سکیں اس لئے وہ politicians بننا چاہتے ہیں سب کی different lacking الگ ہوتی ہے different اس سے اچھا article آپ کے لئے ہو ہی نہیں سکتا اتنے quotations آپ کو کہیں کسی بھی چوپتیا میں دیکھ لیں کسی guide میں دیکھ لیں آپ کو اتنے سارے quotations ابھی نیچے اور بھی quotations ملیں گے دیکھیں quotations بہت سارے اور بہت اچھے سے میں اس میں نوٹ کی ایسا نہیں لئے دیکھتے ہیں like کرنے میں اگر آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو بلکل مت کرنا ٹھیک ہے پیسے نہ لگ رہے ہوں تو کر دو چلی آگے دیکھتے ہیں یہ ہاں پر لکھا factors میں ہاں کیا لکھا ہے we can't achieve anything in life ہم جیون میں کچھ بھی achieve نہیں کر سکتے کیسے without setting an aim of life جیون میں aim کو set کیے بینا ہم کچھ بھی پرابط نہیں کر سکتے ہیں we یہاں پر r کر لیں آپ a r e ٹھیک ہے کلت پرنٹ ہو گیا تو we are free to decide our ambition ہم کیا ہیں we are free ہم free ہوتے ہیں to decide our ambition اپنے ambition کا decision لینے ہم سوت انتر ہوتے ہیں but we should consider لیکن ہمیں یہ بھی consider کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے our capabilities ہمیں اپنی چھمتاؤں کو سمجھ لینا چاہیے before making our ambition اپنا ambition بنانے سے پہلے اپنا goal بنانے کے لیے بنانے سے پہلے ہمیں اپنی capabilities اپنی یوگتہ کو اپنے اندر کی طاقت کو بھی سمجھ لینا چاہیے an industrious ایک محنتی and form determined اور درن پرتگیہ والا back can achieve پرابط کر سکتا everything کچھ بھی nothing is impossible for him اس کے لیے کچھ بھی اسمبھ نہیں ہوتا ہے اب quotation دیکھ مجا آجائے جب examiner آپ کی copy میں دیکھ گ بڑھی سندر handwriting ہوگی تو دس میں دس نمبر دینے کے لیے بیچارہ باد ہو جائے گا باد ہو جائے گ guarantee سے ٹھیک ہے ہو سکے تو like ضرور کر دیں اور اپنے friends سے share کرو share کر دو اس میرے ویڈیو کو اتنا اچھا منی topic بنائے اس کو share کر دو تا کہ دوسروں کا بھی بھلا ہو یہ مس سوچئے کہ دوسرے سیکھ جائیں گے آپ کا بھلا دوسرے کے بھلے سے جڑائے دیں دوسرے کا بھلا کریں گے تو آپ کا بھلا ہوگا تو دیکھے یہاں پر میں نے کیا لکھا ہے نیپولین سیڈ نیپولین نے کہا ہے اوپر سے لنک کر لکھا گیا اوپر سے چین بنی ہوئی ایک دوسرے سے لنک ہے سب کچھ نیپولین نے کہا یہاں پر لکھا تا nothing is impossible جو ہوتا ہے determine ہوتا ہے اس کے لئے کچھ بھی اسمبب نہیں ویسا ہی تو ترنت بات دیکھئی لائن میں نے جوڑ دی نیپولین نے کیا کہا impossible is a word to be found in the dictionary of fools impossible is a word جو impossible word ہے اسمبب شبد ہے to be found بہنے پایا جاتا ہے in the dictionary کس کی dictionary میں of fools مورکھوں کی dictionary میں اسمبب شبد مورکھوں کی dictionary میں پایا جاتا ہے نیپولین نے کہا تھا ٹھیک ہے تو اسمبب کچھ بھی نہیں ہے nothing is impossible ٹھیک ہے اب دیکھئے اب یہاں پر میں بتاؤں گا article میں کی میرا ambition کیا ہے تو دیکھئے میں لکھا ہے میرا ambition wealth gain کرنا نہیں دھن کمانا تو میرا ambition کیا نہیں ہے my ambition is not to gain wealth دھن ارجit کرنا میرا ambition نہیں ہے power power ارجit کرنا میرا ambition نہیں ہے اور high social status اور اونچہ ساماج status پانا بھی میرا ambition نہیں ہے i want to be teacher میں تو ایک teacher بننا چاہتا ہوں اب regents بھی دینے ہے کہ teacher کیوں بننا چاہتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو regents دیکھیں یہاں پر regents heading ڈالوگے اور اس میں لکھو گے it is the teacher ہوتا ہے who makes the students doctors جو بچوں کو doctors بناتا ہے engineers bناتا ہے doctors ہیں engineers ہیں انہیں بناتا کون ہے it is the teacher وہ teacher ہوتا ہے جو ان سب کو بناتا ہے scientist کہاں سے بنتے ہیں teacher کے دوارہ بنتے ہیں teacher جب پڑھاتا ہے تب ہی تو بنتے ہیں نا آگے تو سوامی بیویکانند says سوامی بیویکانند کیا کہتے ہیں دیکھیں پھر یہ quotations میں نے یہاں پر ڈالا ہے کتنے اچھے طریقے سے کتنے بڑھیا طریقے سے اس سے اچھا آپ کو آرٹیکل نہیں مل سکتا ہے ایسا آرٹیکل آپ نے لکھ دیا تو دس میں دس نمبر پاؤ گے گارنٹی ہے سوامی بیویکانند کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو ماتا پتہ ہیں وہ ہمیں یہ سریر دیتے ہیں but the teachers لیکن جو teachers ہیں شو مانے دکھاتے ہیں اس مانے ہم کو the way مانے راستہ of salvation موکش کا salvation مانے موکش لیکن teachers ہمیں تو موکش کا راستہ دکھاتے ہیں it means اس کا کیا مطلب ہے a teacher is greater than greater ہے teacher english is my favorite subject english میرا favorite subject ہے though i study every subject with interest یا دے بھی میں سارے سبجیکٹ پڑھتا ہوں کیسے interest کے ساتھ میں جب کی میں سارے سبجیکٹ interest کے ساتھ میں پڑھتا ہوں پھر بھی میرا favorite subject english ہے ٹھیک ہے english ٹھیک ہے i try hard to gain deep knowledge in english میں english میں deep knowledge پانے کے لئے گہری knowledge پانے کے لئے کیا کرتا ہوں try hard پوری کوشش کرتا ہوں as کیوں کی i want to become a good english teacher کیوں کہ میں ایک اچھا انگریجی کا دھیپک بننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ region دے دیا service to mankind اب تمہیں یہ بتانا ہے میرے پیارے بچوں اس heading میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ teacher بن کر ہم کیسے service کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں service کیسے سماج کی کریں mankind کی human کی مانب کی کی کیسے service کریں گے as a teacher ٹھیک ہے i کوئی سی کوئی سی post i would teach every student میں ہر ودیارتی کو پڑھاؤں گا بیدر دیا rich اور poor چاہے وہ رئیس ہو چاہے گریب ہو پہلا sentence i will always share my knowledge میں ہمیسہ اپنی knowledge کو share کروں گا and information اپنی information کو share کروں گا with the students بچوں کے ساتھ میں ٹھیک ہے دوں گا most سب سے ادھک to those students ان بچوں پر who would be poor جو گریب ہوں گے میں ان پر دھیان سب سے progress ٹھیک ہے last میں conclusion دیکھ لیتے ہیں conclusion دیکھ یہاں پر بھی میں ایک quotation ڈالا دیکھ quotation دیکھ کتنا سندر conclusion میں کیا لکھیں کہ the role of a teacher in society is both significant and valuable society میں teacher کا جو role ہوتا ہے society میں وہ کیسا ہے both میں دونوں significant مہت پون بھی ہے اور valuable اور امول بھی ہے ٹھیک ہے the teacher plays a key role teacher جو ہے ایک key role نبھاتا ہے key role سے مطلب ہے مہت پون بھومی کا نبھاتا ہے in shaping ڈھالنے میں اور future بنانے ہمارے بھویش کو بنانے جو teacher ہے وہ بہت key role ادھا کرتا ہے teachers یہاں پر اس کو کٹ دی یہ کچھ نہیں لکھا ہے اس کے بعد سینٹنس یہاں سے شروع ہوا teachers like our own children teachers ہمیں پڑھاتے ہیں like مہنے کی طرح کس کی طرح our own children اپنے سویم کے بچوں کی طریقے سے teacher ہمیں پڑھاتے ہیں engineers or doctors can contribution کو teacher کے یوگدان کو کبھی بھی replace نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ ہمارے جیون میں teachers کے یوگدان کو انجینئر اور ڈاکٹر replace نہیں کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے پھر یہ quotation last میں ہم examiner کو دیں گے تو خوشی سے جھوم اٹھے گا اور 10 میں 10 نمبر دے گا اور اس کا ایسا effect پڑے گا پورے پیپر میں آپ کو اچھے نمبر ملتے چلے جائیں گے اور اچھے نمبر تو آپ کو ملنے ہی والے ہیں کیونکہ ایک اچھا teacher کی طریقے ہوتا ہے مومبتی اچھا teacher مومبتی کی طرح ہوتا ہے دکھانے جلتی ہے دوسروں کو پرکاس دینے کے لئے اسی طریقے سے teacher ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آیا ہوگا اور یہ چار ویڈیو آپ اچھے سے تیار کریں سب سے پہلا ہاں پہلا قدم میں نے رکھ دیا ہے اس کو آج ہی نوٹ کریں تیار کریں دو چار بار پانچ بار ویڈیو دیکھتے رہیں تاکہ اچھے سے آپ کو لرن ہو جائے اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو تو جرور پسند آیا ہو سکے تو لائک جرور کر